ہائے گائیس کیسے آپ سب میرے خیال سے آپ سب اچھے ہوں گے آفیہ سے ہوں گے دوست آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سکھانے والا ہوں کہ آپ اپنی ویڈیو کے اندر ایک سے زیادہ ایڈ کس طرح سے لگا پائیں گے دیکھئے آپ کے ویڈیو کے اندر جتنی زیادہ ایڈ سائیں گے تو اتنا ہی زیادہ جو ہے اس ویڈیو کے اندر کمائی ہوگا دیکھئے اگر ہم اپنے ویڈیو کے اندر ایڈ نہیں لگاتے ہیں پھر بھی یوٹیوب والے جو ہے ہمارے ویڈیو کے اندر ایڈ چلاتے ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہوگا دیکھئے یوٹیوب والے جو ہے نا زیادہ زیادہ ایک ایڈ چلائیں گے ایک شروع میں اور ایک لاشٹے میں لیکن اگر ہم دو تین ایڈ اور چلاتیں گے ویڈیو کے بیج میں تو ذرا سوچئے کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر کتنا زیادہ کمائی ہوگا تو دوست اگر آپ بھی اپنے ویڈیو کے اندر ایک سے زیادہ ایڈ چلانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورے لاشٹہ تک دیکھتے رہیے اگر چینل میں پہلے بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریز کر لے اس لیے کہ آپ کو اس چینل پر یوٹیوب سے ہی ریلیٹیڈ جانکاریاں ملتی رہتی ہے تو چلیے دوست آج کی اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں آپ اس کام کو اپنے موبائل فون کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور لیپ ٹوپ کے اندر بھی کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو موبائل کے اندر جا کے بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے موبائل سے اپنی ویڈیو کے اندر ایک سے زیادہ ایڈ لگائیں گے تو چلیے آپ میرے ساتھ میں میرے موبائل کے ہوم سکینل پہ آ جائیے دوستہ سب سے پہلے آپ اپنی موبائل کے اندر کروم بروزر کو اوپن کر لیجئے اوپن کرنے کے بعد میں سرچ ٹائپنگ میں آپ لکھیں گے youtube.com ٹھیک ہے تو دیکھئے میں ابھی یہاں پہ youtube.com لکھنے کے بعد میں سرچے کر لیتا ہوں تو آپ بھی بالکل اسی طرح سے youtube.com لکھنے کے بعد میں سرچے کر لیں گے سرچے کرنے کے بعد میں گائز دیکھیں یہاں پہ سب سے اوپر میں 3 ڈوڈ ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے پھر یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے disk top site تو آپ اس پہ ایک بار کلک کر دیں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد میں اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ دیکھئے یہاں پہ کونے پہ آپ کے چینل کا لوگو دکھ رہا ہوگا دیکھئے تو آپ اسی لوگو پہ کلک کریں گے پھر دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یور چینل تو آپ اس پہ کلک کر دیں گے پھر دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کشتمائز چینل تو آپ اس پہ کلک کر دیں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد میں اب آپ کے سامنے میں اس طرح سے اوپشن کھل کے آ جائے گا پھر یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ویڈیو کا اوپشن ہے تو آپ اسی پہ کلک کر دیں گے اس پہ کلک کرنے سے کیا ہوگا کہ اب آپ کے چینل میں جتنے بھی ویڈیو ہے وہ سارے ویڈیو یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا اب آپ جس بھی ویڈیو کا اندر ایک سے زیادہ ایڈ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اسی ویڈیو پہ کلک کر دیں گے یہ ویڈیو جو ہے نا میرا تیرہ منٹ کا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھئے ایک ڈالر کا نشان دکھ رہا ہوگا تو جس بھی ویڈیو کا اندر آپ کو لگانا ہو تو آپ یہاں پہ ڈالر والے نشان پہ کلک کر دیں گے تو دیکھئے میں نے اس پہ کلک کر دیا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد میں اب آپ کے سامنے میں اس طرح سے اوپشن کھل گیا گا پھر دیکھئے دوست یہاں پہ لکھا ہوا ہے دورنگ ویڈیو تو آپ اس پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے میں نے اس پہ کلک کر دیا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد میں دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے مینج میڈ رولز تو آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے اور دوست آپ کو یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کا ویڈیو آٹھ منٹ سے کم ہے تو آپ کے ویڈیو کے اندر ایک سے زیادہ آئڑ لگانے کا اوپشن نہیں آئے گا بلکہ آپ کا ویڈیو 8 منٹ سے زیادہ لمبا رہنا چاہیے تو یہ ویڈیو میرا 13 منٹ کا ہے تو دیکھئے میرے سامنے میں اس طرح سے اپشن آگیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس پر کلک کرنا ہے مینج میڈ رول سے پہ آپ اس طرح سے کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے دوست میں نے اس پر کلک کر دیا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے میں اس طرح سے اپشن کھل کے آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھئے دوست آپ کو یہ ویڈیو کا اندر ایڈ لگانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ اس کو کلک کر کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو سرکائیں گے تو یہاں پہ آپ کو منٹ بھی دیکھ جائے گا یہاں پہ دیکھئے تو آپ کتنا منٹ کے بعد میں ایڈ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو وہاں پہ رکھ دیں گے تو دیکھئے میں یہاں پہ تین منٹ کے بعد میں لگانا چاہتا ہوں تو اس کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے رکھنے کے بعد میں دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے add break تو آپ اس پہ click کریں گے تو دیکھیں دوستہ میں نے جب اس پہ click کیا تو یہاں پہ ایک add لگ چکا ہے پھر اگر آپ کہیں اور پہ لگانا چاہتے ہیں تو کیا کیجئے آپ پھر سے اس نشان کو اس طرح سے سرکا کے یہاں پہ لے آئیے تو دیکھیں میں یہاں پہ 6 منٹ پہ لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ 6 منٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا پھر سے آپ یہاں پہ add break پہ click کریں گے تو دیکھیں میں نے اس پہ click کیا تو یہاں پہ بھی ایک اور add لگ چکا ہے اور دیکھیں دوستہ میں یہاں پہ اور لگا دیتا ہوں ایک add تو دیکھیں یہاں پہ میں نے 9 منٹ کے بعد میں لگا دیا ہے تو پھر یہاں پہ click کرنے کے بعد میں آپ یہاں پہ click کریں گے add break تو دیکھیں میں نے اس پہ click کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر سے ایک add اور لگ چکا ہے یعنی آپ جہاں جہاں پہ اپنی ویڈیو کا اندر ایڈ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس والے نشان کو وہیں پہ رکھیں گے پھر آپ یہاں پہ ایڈ بریک پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو پورے ایڈ لگانے کے بعد میں دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے continue تو آپ اسی پہ کلک کر دیں گے تو دیکھیں میں نے continue پہ کلک کر دیا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ سب سے اوپر میں دیکھیں save کا option ہے تو آپ save پہ کلک کر دیں گے تو دیکھیں میں save پہ کلک کر دیتا ہوں تو میں نے save پہ کلک کر دیا ہے اب جو ہے آپ کے اس ویڈیو کا اندر ایک سے زیادہ ایڈ یعنی آپ نے جتنا ایڈ لگایا ہے وہ لگ چکا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنے ویڈیو کا اندر ایک سے زیادہ ایڈ لگا سکتے ہیں تو دوست آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کومنٹ کر کے ضرور بتا دینا تو چلیے دوست آج کے لیے بس اتنا ہی ہے اب ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں